بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم موزید ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان راجہ مستاد ناظرین وائس و پاکستان میں ہم نے پہلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ مختلف کے بھی ان کی پروگرام لے کے آتے رہیں گے اور سپیشلی جیسو چینل ہے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنے گا ایسے افراد کیلئے جن کیلئے بڑے پلیٹ فارم پر جانا مشکل تھا تو ان کو ہم موقع دے کے تاکہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اضعار کریں ہمارے ساتھ پیٹھیں وہ چاہے سیاسی برکر ہو وہ چاہے سنگر ہو وہ چاہے مطلب کسی بھی حوالے سے اپنے فن کا اضعار یا اپنے خیالات کا اضعار ہمارے چینل پر آکے کر سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ مسلملیک نوم کے ایک بڑے جیالے ہمارے مہمان ہوں گے آپ اور میں میں جنرل محمد صاحب بتائیے کہ آپ کتنے عرصے سے ہمارے محمد صاحب بتائیے اور الحمدللہ جنرل جو کب سے جوے اور نوستارے تھے جب میں نے توانا غوش مالے اور اس وقت اس یاولاق اس یاولاق جاہز خریش ہوا تھا تو مجھے غوش تھا اور اس وقت سے مسلملی کو فضلا بپور طریقے سے اس میں اندروں ہوں اور اس کے بعد مارا ہے ایک الیکشن میں اگرد زکی صاحب اکرم زکی صاحب اس الیکشن میں میں بڑھول سیست میں داخل ہوں آگے عمل آنے والے لوگیں صاحب کے ساتھ چیئرمین ہیں تو ان کے ساتھ میں نے بغادوں شروع کی تو اللہ کا شکر ہے کہ میں حمدللہ بھی مار شریف کے ساتھ ملکات ہوئی ہے اور شباہ شریم کے ساتھ بھی ملکات ہوئی ہے اور حمدہ ملکات میٹنگیں ہوئی ہیں کسیل میں میٹنگیں ہوتی رہی ہیں یہ ہماری جب بھی ہم طریق چلاتے تھے کوئی پروام ہوتے تھے ہمارے جن سے یا کوئی ایسے کوئی ایونٹ ہوتا تھا اس طریقے سے یہ میں پہلے شکل داروں رہ ساتھ کے ساتھ ریفیر نے آکر ہمیں بولنے کا طریقہ سمجھایا ساتھ ریفیر نے ہمیں بولنے کا ٹیننٹ دیا کہ کارکن وہ جو بولے سامنے بولتے ہیں ہم ان کے سامنے ہم اپنی بات خرکل کرتے ہیں اونچ نیچ بھی ماری ہوتی ہے بیٹ میں ہم سیسی طرفات بھی کر لیتے ہیں اور یہ اللہ کے شکر ہے کہ ساد رفیر صاحب ہماری نا سنتے ہیں اور ہم سے پیار کرتے ہیں ہمیں ڈان بھی دیتے ہیں اور جو ہماری بات جان محمد خان صاحب آپ کی تو ساد رفیر صاحب سنتے ہیں لیکن ابھی اس وقت کی جو صورت آل ہے اس وقت تو ساد رفیر صاحب کی تو بھی نہیں سنوڑا وہ اس وقت نہیں کہتے ہیں ہمیں اللہ کا شکر ہے وہ جتنے جس وقت بیک گرونڈ پہ جیل میں ہیں اللہ کا شکر ہے اتنے ہی وہ لوگوں کے دلوں میں آ رہی ہیں اچھا کہ یہ بینی ویڈ جا رہا ہے حکومت کے لئے نسان ہو رہا ہے اور ہمارے کے لئے بینی ویڈ ہو رہا ہے کہ ساد رفیر اندر ہے میں نے چار لاس لوگوں کی نمیتگی کرتا ہے اس وقت اس کو مندقی سے محلوم کیا گیا ہوا ہے یہ حکومت نحل حکومت ہے نحل وزیراعظم ہے اس لئے کہ اس کو ابھی پتے نہیں ہیں ابھی بھی یہ کنٹینر والی باتیں کر رہا ہے اگر اس کی جگہ میں میں وزیراعظم ہوتا تو میں سب جماعتوں کو اپنی تیبر میں بٹھا کر ان سے پاکستان کی ترقی کے لئے یہ بات کرتا ان کو پاکستان آجل جانے کی بات کرتا ہے پاکستان کیوں پیچھے جا رہا ہے پاکستان کسی بھی پیچھے جا رہا ہے کہ نہل وزیراعظم اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ ملک کیسے جانے ہم نہیں ہے جان محمد صاحب نہل جو ہے جس کو عوام لے کے آتی ہیں ہمیں بلکل آتنے ہوئے تھا ہم اسے نائل کہیں چونکہ دیکھوئے کہ اس وقت ملک پاکستان کی وزیراعظم ہے خلاب تمران خان صاحب تو میں یہ سمیتا ہوں کہ آج دن تک کسی بھی پارٹی کی کسی بھی حقومت کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا ہے تو میرے خواب میں جو کل باتیں آپ کی پارٹی کی اخلاف لوگ کر رہے تھے یمین محمد واجن کی اخلاف پر لوگ کر رہے تھے تو کوئی آج آپ ان کے اخلاف آتے کر رہے ہیں کہ جی وہ ایک مل شخص ہیں اس وقت شوشل میڈیا کا زمانہ چل پڑا ہے اس میڈیا کو اتنا لوگ کیونکہ اس میڈیا میں جھوڑ بہت زیادہ رہا ہے تو میڈیا پر جب پمندی لگ جاتی ہے تو وہ میڈیا اپنے وہ بات کرنے سکتا دیتا ہے تو کرنا چاہتا ہے اس وقت میڈیا پر پبندی تو ہوئی بھی ہے سارے پینلٹ کو اپنے کام کریں اس وقت شوشل میڈیا کے لاغان شوشل میڈیا کے آنے سے دیکھنا آپ فضل رحمان صاحب کا کامیاب دھرنا کامیاب لانو مارک ستا جی مارک ہوا ہے کہاں سے کامیاب ہوئا ہے جو حاصل کرنا تو وہ کرنی ہوا کیا حاصل کرنا تو اسے کہا رہا ہوں یہ دوزار دیل جو ہے نئے وزیراہبن کا سان ہے اور پاکستان میں تبدیلی آنے والا سان ہے تبدیلی کو آج ہوتی نہیں نہیں یہ تبدیلی نہیں وہی پرانہ پاکستان میں ہم جائیں گے دوزار دیس میں اور پرانہ پاکستان جتنا بیتر تھا جتنا ترکی کر رہا تھا اسی پہ کے والے سے انجسٹی کے والے سے تاوانائی کے مقابلے میں مزدور تب کا خوش تھا اس وقت مزدور مار چکا پچاس روپے کلو دو آٹا مر رہا ہے تین سور پہ کلو ٹیماتر بھی لے رہے ہیں تین سور پہ کلو مطر بھی لے رہے ہیں سور پیسے کم کوئی سپری مل نہیں ہے سیلری بھی تو بڑی ہے نہیں سر آپ چل جائیں کسی جگہ بھی چل جائیں پندرہ آزار سولہ آزار سیلری بھی لے رہی آپ جائیں تو صحیح نہ ٹیوی پہ بیٹھ کے باہر نہ کریں آپ جائیں انجسٹری میں جائیں فیکٹریوں میں جائیں دیکھیں مزدوروں سے پچھیں ان کو کیا مل رہا ہے ہم تو جاتے ہیں دکانتا راشن کو لیتے ہیں راشن لے کر ہم جب آتے ہیں گھر میں تو پانم سو زار میں اتنی سے شاکر میں چیزیں آتے ہیں دیکھیں کیا دے آزار محمد علی جنا اللہ تعالیٰ ہم کو بشی ان کے جانے کے پاس بتائیں کس مزیر آزار میں ترکی دی ہے محمد میاں محمد واشری نے تکری ترکیز پاکستان کو دی ہے کہ پاکستان کی ساری موٹر ویر پہ میاں محمد واشری کو نام ہے شبہ شریف کا نام ہے آپ کیسے بات کر رہے ہیں ایک سو دس رو پہ پڑول سا جب ہماری کمت آئی میاں محمد واشری نے اس پڑول کو ستر پہ 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 لیا دیا وہ بیسیکلی انٹرنیشنل ریٹ جو ہے نا اوپر نیچے جاتے ہیں تو وہ یہ تو آپ یہ انٹرنیشنل ریٹ پہ لے آئیں اب یہ انٹرنیشنل ہے ہاں آپ نے کون سا انٹرنیشنل کو روک لیا تھا اس کاٹ لیا ہم تو کہہ رہے ہیں آئیں لائن دیچے پڑولر لائن پر ایک سو پچھپن رو پہ کا ڈالر ہے اس کو لائن نپل پہ بچہ برماتی چھوڑ دے گیا تھا ہاں ڈالر کی آباد کا سکتے ہیں ڈالر بالکل بھو آپ لوگ کہیں نہیں نہیں ڈالر آپ کی بھی کہوں آپ لوگ دیکھیں جی ان کے بزراء کہہ رہے ہیں جی اس آگدار نے مسلوئی ڈالر کو رکھا ہوا تھا بھائی آپ مسلوئی ڈالر رکھا تھا اس بات کی میں بالکل اس بات کو میں دیکھیں نا ڈالر کو لائن نپل پہ بے لائن نہیں یہ فضول قسم کی بات ہے کہ ڈالر کو مسلوئی طور پہ رکھا کیسے مسلوئی طور پہ رکھا ہمیں لوگ کہتے ہیں چار چوڑ ڈاکو بھائی ہم چوڑ ڈاکو تھے تو ہم آن کو شہارتی اور آپ لوگ جو آئے ہیں اپنا جو دھوپ میں نہا کر آئے ہیں آپ نے تو وہاں کا جینا مرنا رام کر دیا ہوا ہے غریب مر رہا ہے دوائی ملنے رہی اسپطال دوگے ہیں ایسے بات کریں رہا سب رہا سب دیکھیں دنیا میں جا کر دیکھیں بات کریں کیا ہوا ہوسپٹر میں جائے مرچنسی نے دوائی نہیں ملتی ڈاکٹر میں روزگار ہوئے نبینا سرکو بیٹھے انہیں نوکنیاں ملنے رہی روزگار بھی تھا نوکنیاں ملتی سرکو یہ ہے کہ جو میڈیسن ہے وہ آبیلیبن ہوتی تھی نہیں رہا سب کم نہیں ہوتی تھی دیکھیں ڈاکٹر جو شباہ ہے ان کی کوئی نہ کوئی اپنی اپنی ڈمانڈ ہوتی رہتی ہے ان کی ڈمانڈ پر خواجہ سرمان تھی سامنے بہت اچھا کام کیا ان کے ساتھ ایک بیلنس رکھا ہوا تھا ان کے ساتھ کام کر رہا تھا ابھی تو دو مہین ہے دیکٹروں کو ارطا روپے ہوئے ہیں ڈاکٹروں کو کچھ ملنے رہا مصدور باز رہا ہے بیئیہ صاحب محمد شباہ شریف صاحب جو ہیں یہ ملیاب کی یہ سیئر تھے اس وقت کی انہوں نے ساری وزارتیں اپنے پاس کیوں رکھے ہوتی ہیں کہ شباہ شریف اگر اتنے وزیر پڑھا دیتا تو اتنا قومی خزانے پر دباؤ آ جاتا شباہ شریف اگر دس ملکوں کا کام اتنے میں کیا ہے تو پاکستان کو ترکی نہیں ہوئی جو بانک کی کوالٹی ہے اس میں بھی تو فرق آتا ہے ایک باندہ کتنی سیئر پڑھا دیتا ہے ابھی آپ سے جئے ایک طرح بزدار ہے اور بزدار تو کسی نظر نہیں آتا وہ ہی شباہ شریف پچھے پچھے کھڑا ہونے والا ابھی بھی نظر آتا ہے ابھی تو لوگوں میں جا کے کہتا ہے کہ میں شباہ شریف آدمی جو شباہ شریف وزیر ہے اس لیل پر میں ہوں ابھی تو وہ اپنا تحرم کرا رہا ہے کہ میں وزیر اعلام ابھی تو اس کو خود نہیں بتا کہ میں وزیر اعلام شباہ شریف دن رات کے لوگ کہتے ہیں جی یہ پاگل ہے اس کو نید نہیں آتی یہ آدھی رات تو اس آدم نمال پر کے بعد نکل آتا ہے سوڑکوں پر کوئی نکل کے دکھائے کوئی نکل کے دکھائے کوئی نکل کے دکھائے میں کھونڈ کرتا ہے چوبیس گھنٹے نوار میں چھے گئے یہ سوتا نہیں تھا سارا دن کام کرتا تھا اور اس لیے پنجاب نے ترکی کیا پنجاب کو خندر بنا دیا گیا ہے آپ دیکھو تو صحیح اب جائے میں کراچھی بھی جا ہوں اب کی پی کی میں جائے ایک میٹرو بناتے ہیں بناتے ہیں پہن سال گزار دیا نہیں لیکن ایک کرتارپور اس نے یارہ مہینوں میں بنا دیا ہے یہ کہاں سے ایک بنایا ہے کرتارپور کسے بن گیا وہ میٹرو نہیں بنتی کرتارپور بناتا ہے کتارپور میں میری باس سنے کیا رات ہے رات پتا ہے دنیا کو اگر کوئی حکومات کوئی ترقی کا کام کرتی ہے بناتے ہیں صاحب کہتے ہیں کتارپور میں کون سی ترقی ہے پس نے کہا رہا ہے چار سو منزل بھی بنا ہوں گا بھائی اندر کی بارا بتاؤ ہمیں ہمیں یہ چیز نہ بتائیں کہ کتارپور سے ہمیں نے کہا ہمارا کشمیر جبرا ہے کشمیر مار رہا ہوا پر ہماری بہن پر بچیوں کی اسٹے لوٹی جا رہی ہیں اور ہم یہ سکھل ہو گئی ہیں کتارپور ہم نہیں دوستان کے لیے کھولا پھر پاکستان کے لیے تو نہیں کھولا وہ مارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں اور ہم یہاں پر مندر بنائیں گے اور یہ چیزیں بنائیں گے یہ ہمیں نہیں شبا دیتا ہمارے دین میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم وہ ہماری لوگوں کو شہید کر دی جائیں اور ہم لوگوں کو بنا رہا کر دیتے ہیں ایسے نہیں چڑتا یہ نہ چڑتا ہے یہ پاکستان ڈھوڑ رہا ہے پاکستان کو شکنجے پر پسائے جا رہا ہے یہ میں آپ کو سچی بات پتا رہا ہے یہ میں آپ کو یہ پتا رہا ہوں کہ پاکستان کو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ نقصان کی طرف لے کے جارے ہیں یہ اگر دو چار مہینے ہو رہا تو پاکستان کو سمانا مشکل بن جائے گا پاکستان کو سمانا مشکل ہو جائے گا لیکن ناظرین یہ ہی بات جلدی سیدہ صاحب میں بھی یہ بات کی ہے جلدی پر ویجلائی صاحب اور قابلی وہ بھی بات کر رہی ہے اگر تین چار مینے یا میکسیمم ایک سال یہ سسٹم کانتیلیو کرتا ہے تو آنے والے وقت میں کوئی وزیراعظم بڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان کے اتنا برا حال ہو چکا ہوگا یہ تو دیکھیں ایک تو یہ ہماری پیسرائیاں ہیں انشاءاللہ یہ دو چارسزیں ہیں جن سے ہمیں پتا چلتا ہے ہمارا ڈالر کا ریٹ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری ملک جو ترقی میں ہے یا نقصان میں ہے یا ہماری جو بیرزلالی ہے کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے یہ نظرین آپ جو ہمارے اسی جو ویڈیو کے ملسی جو کومنٹس ہیں وہ کومنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ واقعی ہی کیا یہ حالات اس طرح پاکستان کے ہو چکے ہیں یا یہ کس وقت کے جو حالات ہیں یہ کس بھی حکومت کے حالات سے زیادہ ناغذیر ہو چکے ہیں یا یہ صرف ان کے کیسرائیاں ہیں یہ جو مسلمک موئی کے لوگ ہیں یا پیپوس پارٹی کے لوگ ہیں تو ناظرین آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے علاوہ ہمارے چینل کو میکسیم دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی کومنٹس ہیں وہ مل سکے اور اگر آپ کو ہمارے بات بھی اچھی لگی تو اس کے ضرور کومنٹس کریں اگر جس میں آپ سمجھے ہیں کہ اس میں مزید بیتری ہو سکتی ہے تو وہ بھی آپ ہمیں سجیکشن جان محمد خان سکتی ہے کیا مطلب آپ کو امید ہے کہ مجھے سب واپس آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے جب ان کو صدا ہوئی وہ اپنی بیٹی اپنی بی بی کو بسکرے پر چھوڑ کر آیا اور اپنی بیٹی کو ہاتھ سے پکڑ کر پاکستان آیا کہ پاکستان وہ چھولے کھانے آیا تھا گرفتری دینے آیا تھا پاکستان جیل کرتنے آیا تو مجھے صدا ہو گئی ہے میں نے کیا سک بنا کیا ہے میں نے کون سا کھنا ہے میں نے پاکستان کی ترقی کی ہے میں نے پاکستان کو اکبر لے کر گیا ہوں میں نے پاکستان کو سی بیک کی ہے میں نے چوبیس گھنٹے والی لوڈ شنی کو زیرو پر لائے ہوں اس نے کہا مجھے صدا ہوئی نہیں ہے وہ صدا ہوئی ہے بھائی وہ اگر بیمارات نہ ہوتا یہ تو خود کو مدار جو ان کے کہتے ہیں کہ میاں صاحب پاکستان سے کسی طریقے سے جلو اب یہ ان کی دوگلی پلوسی ہے نواز شریر کی بیماری پر سہصت کر رہے ہیں لوگ اس کو شرم آنی چاہیے چیز پر یہ فواہ جدر کو بھی شرم آنی چاہیے ٹوئٹ کر رہا ہے یہ مراد صحیت کو شرم آنی چاہیے چیزا پر بیماری پر سہصت کر رہے ہیں شرم کرو نواز شریر واقعی بیمار ہیں تو نواز شریر بیمار نہ ہوتا تو نواز شریف آپ کو دلتوں کو فیس کر رہا ہے دلتوں کو اس کو اعتبار ہے بھروسہ ہے دلتوں پر وہ اس لیے آیا ہے وہ چین بار وزیراعظم رہ چکا ہے اس کو کسی کے لیے رحم و کرم پہ نہیں وہ کسی کے آیا ہے وہ اپنی سچائی پر آیا ہے الحمدللہ ہم اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو اللہ تعالیٰ صحیح دے اور چار افتوں کے لیے جس دن اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح دے چار افتے چھوڑے ہوں تین افتوں میں واپس آجائے گا حان صاحب یہ بتائیں کہ آپ یہ میماری کے دن ہے میاں صاحب کی ان دنوں میں آپ کی طرف ان سے ملکات ہوئے ہیں نہیں ان دنوں میں میں سولہ دن سکوٹی کو انڈ بھی اسے بڑی سکتے ہیں دل کو جی بہت حالات ہے سولہ دن سے میں سروس ہسپیڈل جاتا رہا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا رہا ہوں اور بہت لوگ آتر خودر جہاں تک ملکہ سائیت ہوں ملکہ سکوٹی کا بھی مسئلہ ہے اس کی جان کو خطرہ تھا تو اس کے ریاض سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ملکہ جہاں بھی ہے اس وقت بھی جہاں ہیں اللہ تعالی اس کو سید بھی دے اور اس کے جو سائد 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 کرتے ہیں ان کو شرم کرنی چاہیے دیکھیں نا لیسا عمران خان جب دلپرک میں نیچے گرتا ہے تو ملکہ شریف اپنی سائد 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 کر دیتا ہے اور اسے بک چلا جاتا ہے عمران خان کے عیاد کرنے عمران خان میں اتنی شرم بھی نہیں ہے کہ وہ جا کر نواز شریف کے پاس آ کر اس کی تمنداری کر لیتا ان میں اتنی بھی اتنی یہ ہوتا ہے خاندانی لوگوں کی اچھان نواز شریف خاندانی ہے وہ خاندانی ہے وہ بینظر محکمہ جب شہید ہوئی تو اپنے اس وقت نواز شریف پہ پھیلنگ ہو رہی تھی وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر وہ اپنی اسپطال پہنچ گیا اور بی بی کا دیکھ رہے پہنچ گیا کہ بی بی کو کیا ہو گیا ہے اس نے اپنی سیسی ہر چیز اس نے اس وقت کر دی اس نے سیاست کو نہیں دیکھا اس نے اپنی زندگی کو نہیں دیکھا اس نے مہترمہ کی شہادت پر اسی وقت لیکشن کا دلے کر دیا اس نے کہا کہ پہلے بی بی کو بچانا ہے دیکھا تو اسپطال میں بی بی شہید ہو چکی بی بی کے متعلق کو حسرہ دے رہا تھا ان کو گلے لگا 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 کر دے رہا تھا میرے لوگوں میں تو تھوڑی شرم ہی نہیں ہے کہ نوازشری بی مار اس پر سیاست کر رہے ہیں ان کو اتنی اگر خاندانی ہوتا دیکھیں مران خان کا نام شوکت خانم کے نام سے مشہور ہے یہ شوکت خانم کی زمین کیسے نہیں دی ہے نوازشری نے دی ہے اس کے لئے وہ کرم پڑایا ہے اس نے نوازشری پچاس پروٹ پیس کو اپنی جیب سے اسپطال بنانے کے لئے دی ہیں کر تک جو اس کے ملاند تیر القادری اس کی مجل میں ملازمت کرتا تھا آج تیر القادری کہتا ہے جی نوازشری مجھے صاحب دو اور بھائی کبھی ملازم اٹھ کر مالک سے صاحب مانگے یہ تو حجیب سی بار ہے شرب کرنے والی بار ہے اگر آسا آپ کا کوئی ملازم اٹھ کر آپ سے تنہا لیتا رہا ہے کھل اٹھ کے کہنی راہ ساتھ اسی کتو کمائے کرنے والی ہے لونکھ نہیں کرنے والا تھا آج کہہ رہا ہے کہ جو آپ نے کسے کون اور بھائی پاکستان جب نہیں تھا تب ان کی بھیٹنیاں تھی یہ اتفاق مونڈری تب اس کا بار شریف لوگوں کو چہیز دیتا ہوتا تھا تب لوگوں کو بیماریوں کے لیے وہ فن دیتا ہوتا تھا میہ شریف کا نام تو سنے تب جا کے وہ سبینہ لگاتا تھا جب کسی خاندانی کی لوگ ہیں وہ کوئی ایمی ملنے بلی نہیں ہیں کوئی چہے بیچ کر اوپر نہیں آئے خاصل رمان کے ساتھ پیپر باری کے ملکے ملکے ہم کمت بنا سکتے تھے جب ہم نے صبحی کمتن کو دی نواشن کا نہیں کچاس دو ہم نے بلوچستان میں کمتنی بنائی بلوچستان میں پختنوں کے ساتھ ملکے دھائی جائے ہسار کی کمتب نائی اس لیے کہ نہیں ملک چلانا ہے چارو صوبہ کو جوڑنا تھا نواشن نے یہ سوچا نواشن نے یہ نہیں سوچا جو جو نون لیکک کمتب نائے جو نون لیکک کمتب نائیں اس لیے کہ جس کا جس آپ پہ مہرت ہے اس کے مہرد کو دیکھا جائے پاکستان چلانا ہمیں بغنا دیش نہیں پناہا تھا خان صاحب ابھی اس مطلب میں ہمارا پروگرام جو ہے وہ ونس ایڈڈ ہو جائے گا تو اس لیے میں نیکس اپنے پروگرام میں نیکس اپنی جو ہماری جو آنے والی ویڈیو ہے میں کوشیل کروں گا کہ ہمارے ساتھ بریکن صاحب کا کوئی کارکون یا بریکن صاحب کا کوئی نمائنجا جو ہمارے ساتھ بہتے اور ہم ان سے اسی طرح کے سوا جواب کریں گے جو آج جان محمد خان صاحب نے اپنے خیالات کا اضار کیا ہمارے چینل پر آکے تو ہم چاہیں گے کہ دقرام انشاءاللہ اللہ اس میں ہمارے دوست ہیں ان کو دعویٰ دیں گے تاکہ وہ آئیں اور جان محمد خان صاحب کی جو اپنے سوال چھوڑے ہیں اس کو جواب دے سکے تو ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ راجہ مشتاق و اجازت پاکستان زندہ بات شکریہ صاحب آپ کے چینل کبھی اور آپ کرتے ہیں ہم جی ناظرین آپ وائس اور پاکستان کو سبسکرائب کریں ٹلی بجائیں ہم جی اور اسے دیکھیں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے اور ہمارے لیے بھی تو کیا خیال ہے پھر